قربوں کی اس چاہلیت کے معاشرے میں جنات کا کردار وہ غیر معمولی سمجھتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ جنات کے قبضے میں نفع اور نقصان ہے اور کیا کرتے تھے جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کے ساتھ کوئی لوہے کی چیز رکھ دیتے تھے عدب المفرد میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے روایت لائے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک بچے کے سرحانے میں اس طرح دیکھا تو منع فرما دیا اور کہا یہ ٹوٹکے تم کیا کرتی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے سختنا پسند کرتے تھے یہ تھا دین کا مزاج جو ام المومنین رضی اللہ عنہ سمجھتی تھی اور سارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتا دیا تھا کہ اصل دین کیا ہے یہ جو ہمارے زمانے میں بہت سے ترقی پسند یہ کہتے ہیں کہ جی اس مسئلے کی روح کیا ہے یہ بڑا فتنہ اکتھا تھا ایوب خان کے دور میں اور اس ظالم نے جو دین کو برباد کیا خدا تعالیٰ اس سے پورا پورا حساب لے اور اس نے اللہ کے دین کے لیے جو اس ملک میں تحریفات کی خدا کے ہاں وہ پکڑا گیا ہوگا اس مسئلے پہ یہ اس وقت اکھی دی بہت زیادہ بات کہ جی دین کی روح کیا ہے روح کیا ہے یاد رکھو دین میں ہم کسی ایسی روح کے قائل ہی نہیں ہیں جس کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نہ مانتے ہیں وہ جانتے تھے دین کا مزاج کیا ہے وہ جانتے تھے دین کی روح کیا ہے ہمیں کیا معلوم ہیں ہمیں تو چار رکتیں سیدھی طرح پڑھنی نہیں آتی ہیں نماز میں فقہہ نے لکھا ہے کہ دو رکتوں میں دو صورتوں کی آخری آیات کا پڑھنا مقروح ہے مثلا ایک آدمی نماز پڑھاتا ہے امام ہے اور وہ کسی بھی نماز میں مغرب ارشاء اور فجر میں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے نا زہر اصد میں بھی کسی ایک بڑی صورت کی آخری آیتیں پڑھ لیتا ہے پھر دوسری رکت میں کسی اور صورت کی آخری آیتیں پڑھ لیتا ہے تو اس طرح نماز مقروح ہوتی ہے نہیں کرنا چاہیے یہ ایک عام سا مسئلہ ہے فقہہ نے شامی میں لکھتا ہے ہر جگہ لکھا ہوا مل جائے گا کتابوں میں اس مسئلے کو نہیں جانتے اور لوگوں کی اور اپنی نمازیں مقروح کرتے ہیں اور ان کو بھی دعویٰ یہ ہے کہ یہ دین کو سمجھتے ہیں خدا کی شان ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے اور ایمہ مجتہ دین سے ہٹ کے یہ دین کو سکھانے والے اور لوگوں کی اصلاح اور تربیت کرنے والے ہیں ان سے کوئی کہے کہ حضور اعوالہ حضرت اکدس اپنی دو رکتیں نماز کی تو ٹھیک کرنے مگر کیا مجال ہے کوئی کہہ سکے اس دیئے کہ تقدس اور بزرگی کا جو خال چڑھاوا ہے اس کو کون توڑ سکتا ہے اگر کوئی کہہ دے تو گستاخ قرار پائے بے عدب قرار پائے اور ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اس دینی حلقے سے اس کی چھٹی ہو جائے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے آپ کو اس مقام پہ امت کے سامنے نہیں رکھا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم آپ کی رائے مبارکہ سے اختلاف کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پیش فرما دیتے تھے کہ دیکھو کوئی چیز جو تمہیں سمجھتے ہو کہ اس کا بدلہ مجھ سے لینا ہے تو لے لو مگر اسی دین اور اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے اپنے آپ کو اس جگہ رکھنا چاہتے ہیں جہاں تنقید کی کوئی بات ان کے سمجھ مبارک تک نہ پہنچے اور کوئی کہہ کے دیکھ لے پھر تو گویا وہ ہمیشہ کے لیے مردود قرار پا گیا اور اس سے بھی بڑھ کر فتوہ یہ لگے گا کہ اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا مسلوب الایمان ہوگا اور پھر اس سے بھی آگے چل کے اس کی قبر پہ جا کر مراقبے کریں گے اور پھر اپنے مریدوں کو بتائیں گے کہ ہم نے قبر میں دیکھا اس کے ساتھ یہ ہو رہا تھا قبر میں جہنم کی آگ بھری بھی ہے حالانکہ جو بھی یہ کہتا ہے وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے معائد کو چھپانے کا حکم دیا اور پھر کوئی پوچھے کہ آپ کا کشف حضرت حجت اور دلیل کیا ہے کونسی چیزہ آپ کو قبر میں نظر آئی اور کبھی ہوا ہے ایسے بھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یوں کافروں کی قبروں پر بھی گئے ہوں اور جا کے بتا دیا ہو کہ اس کو یہ ہوتا ہے اس کو یہ ہوتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں بھی جو ایک دو واقعات پیش آئے ہیں وہ بھی مسلحت تھی اس کی اور اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا تاکہ لوگوں کو تعلیم ملے یہ کہاں تا دین اور شریعت ہے کہ کسی کی قبر پہ جانا اور آکے اپنے مریدوں کو کہنا کہ ہم نے دیکھا وہاں پہ تو ایسا عذاب ہو رہا تھا جوتے پڑ رہے تھے مہا سلطہ اپنی خوشخیالیاں اور خوشفہمیاں اور اللہ کا خوف نہیں ہے کہ پتہ نہیں اپنا کیا انجام ہوگا مرتے ہوئے خود کو بھی کلمہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا حضرت وقر رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک عورت کو بلکل خاموش تو فرمایا یہ کیا ہے اس عورت کو کیا ہوگیا امام بخاری رحمت اللہ عنہ اور جام الجاہلیہ میں یہ روایت لائیں تو عرض کیا گیا کہ یہ خاموش حج کیا ہے اس نے حضرت وقر رضی اللہ عنہ نے کہا جاہلیت کا کام ہے منع فرمایا اس سے حضرت اروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آئے اور اروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضور اکدس صلی اللہ عنہ اس کے خدمت میں حاضر ہوئے تھے وطن واپس پہنچے اور جو جاہلیت کے طریقے کے مطابق تھے سلام دیا تو انہوں نے سختی سے منع کیا اور انہوں نے کہا اس طرح سلام کرو جیسے جنت والے ایک دوسرے کو سلام کریں گے یعنی حضور اکدس صلی اللہ عنہ سے جو سیکھا تھا اس کے لئے آئے دین کی حفاظت اور سنت کی تشریح صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے کیا ہم کیسے انہیں چھوڑ سکتے ہیں ہم دین کی ان تشریحات سے ہٹ کے کسی چیز کو دین نہیں سمجھتے جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے کیا ہوا بس وہ یہ دین ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھتے تھے وہ دین کے مزاج کو سمجھتے تھے وہ جانتے تھے کہ صحیح چیز کیا ہے غلط چیز کیا ہے اخلاق ان کے درست حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے لوگوں کو ایک خط لکھا جو بھی گورنر تھے اور عمرہ تھے اور انہیں تحریر فرمایا کہ گھوڑوں کو قریب رکھو یعنی گھڑ سواری نہ چھوڑنا اور تیر اندازی کرو اور ایسے دسترخان پہ نہ بیٹنا جہاں پر شراب پی جا رہی ہو اور عجمیوں کے جو طرز اور طریقیں انہیں اختیار نہ کرنا اور جس طرح عجمی مرد اور عورتیں بغیر لباس کے ہمام میں چلے جاتے ہیں ایسے نہ کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک گھر تھا اور معلوم ہوا کہ وہاں پر لوگ ایک خاص کھیل ہے جو جوئے کی طرح کا ہوتا ہے کھیلتے ہیں تو سخت نہ لازم اور فرمایا کہ جن گھوٹیوں سے کھیلتے ہو اگر انہیں گھر سے نہ نکالا تو پھر گھر چھوڑ دو ہمارا یہ سب چیزیں ایسی تھی جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے دیکھی اور ان کو منع کی جب فتوحات سے آدھا ہونی ہیں یہ اہلِ عرب نکلے سہراؤں سے اور شراب کی جدید جدید قسمیں انہوں نے دیکھی تو انگور کی شراب بنتی تھی بہت اندہ اور بازک اس کا نام تھا ام المومنین رضی اللہ عنہ نے بھر ملا لوگوں کو بتایا اور فرمانے لگی کہ شراب کے برتنوں میں چھوہارے نہ بھی ہونا اور فرمایا کہ اگر پانی ایسا ہو جائے جس سے نشائے تو یہ بھی حرام ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حض نشے والی چیز کو حرام قرار دیا یہ کیا چیز تھی یہ دین کو سمجھتے تھے لوگ اور وہ جانتے تھے کہ اصل دین کیا ہے شاعری عربوں کی روح تھی جان تھی شعورہ بڑے بڑے کارنامیں انجام دے دے تھے پسیدے لکھ کے اور حجو لکھ کے کسی کی توہین کر کے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جو حجو ہے اس کو باقاعدہ جرم قرار دیا اردو کے مشہور شاعر ہیں نا سودا ان کے متعلق آتا ہے کہ بس ذرا کسی پہ غصہ آیا اور کسی کو انہوں نے دیکھا کہ اس نے کچھ ایسی بات کر دی تو کہتے تھے اپنے خادم سے کہ گنچے لائیو ذرا میرا کلمدان اور پھر وہ اس کی حجو لکھتے تھے بہت لمبی اور بہت سخت ایک آدمی نے ہی چھو کی اور تمیم ابن مقبل کی حجو لکھی تھی تو انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ سے کہ میری توہین ہوئی ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شاعر سنے اور کوئی گرفت نہیں کی اور جب یہ شعر سنا کہ اس کے قبیلے کے لوگ دوغلے کمینے اور آجز ہیں اور زلیل قبیلہ ہے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ شعر تو صاف صاف اس کی توہین ہے میں اس پہ انصاف کروں گا اور میں بالکل معاف نہیں کر سکتا تو آپ نے اس شاعر کو سزا دی اور کوڑے لگوائے ہمارے یہاں کتنے ہی لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو کمینہ کہتے ہیں زلیل کہتے ہیں اس کے خاندان کو گالیاں دیتے ہیں اگر کہیں اسلامی حکومت ہوتی اور اسلام کا نظام ہوتا تو ان سب کو پکڑ کے کوڑے لگتے جیل میں بند کرتے ہیں گالی تھے نا یہ کوئی آسان بات نہیں یہ گالی دینا ایسا جرم ہے جس پہ شرعی سزا ملنی شاید تھی دنیا میں اور یہاں چونکہ ملی نہیں اس کی آخرت میں اتنی کوڑے لگیں گے بچے گالیاں دیتے پھر تینک دوسرے کو ایسے انہتاب کا زمانہ آ گیا ہے ان گالیوں کا اللہ کیا حساب دینا پڑے گا حقیق یہ ایسا شاعر تھا جو لوگوں کی حجو کرتا تھا اور اس نے ایک مرتبہ زبرکان ابن بزر کی حجو لکھی اور اس نے اس کو ایک شعر سنایا اس نے کہا دعا المقارم خوبیوں کو چھوڑ دے اور جو آلہ اخلاقیات ہیں ان کو چھوڑ دے اور اے میرے مخاطب زبرکان تو سفر نہ کر کہ کہیں جا کر کسی کی صحبت میں رہ کے تربیت حاصل کرے وقید بیٹ چا گھر میں فَإِنَّكَ أَنْتَتَّعِمُ الْقَاسِ اس لیے کہ تو تو صرف کھا سکتا ہے اور خوبصورت کپڑے پہن سکتا ہے تجھے کیا لگے اچھے اخلاقیات سے تو صرف برکان اٹھے اور انہوں نے میرے المومنین سیدین عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی اور اس کیا کہ یہ میری توہین ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے محتاط تھے یہ ہے ایمان کی زندگی اور جو شخص بھی چاہتا ہے کہ ایمان کی زندگی گزارے چاہیے کہ صحابہ اے کرام رضی اللہ عنہ ان کو پڑھے ان کو دیکھے وہ کیا کہتے تھے ان کے زمانے میں کیا عزت عدب اور احترام تھا کیا چیزیں تھیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ما قبلوایا اور فرمایا یہ توہین ہے انہوں نے کہا جی اور فرمایا اچھا پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیونکہ وہ شاعر تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انصاف اتنا زیادہ صحیح تھا کہ وہ جس میدان میں کوئی جرم ہوتا تھا اس میدان کے ماہرین کو بلوا لیتے تھے ان سے رائے لیتے تھے پھر فیصلہ صادر فرماتے تھے وہ فاروقی دور ایسا ہی نہیں تھا کہ انہیں غصہ آگیا انہوں نے یہ کر دیا یہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تصویر کھینچی گئی ہے نا کہ غصہ آیا اور دلڑا اٹھا لیا غصہ آیا اور لوگوں کو مارنے لگے اس کے جو نقصانات ہیں ان میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ یہ جتنے مذہبی پروہت اور براہمن بنے بیٹے ہیں یہ ہر ایک اپنے آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی سمجھتا ہے ذرا غصہ آیا اور اس کے بعد اٹھا کر برسنا شروع کر دیا ذرا غصہ آیا اور پائپ اور اسی طرح اصا اور یہ چیزیں رکھی بھی ہیں جس کے ذریعے لوگوں کو مارتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقام پر فائز ہیں سبحان اللہ کیا خوبصورت دھوکہ شیطان نے دیا ہے اور کس دھوکے کے ساتھ زندگی بسر ہو رہی ہے اس دھوکے سے آنکھ کھلتی ہے جب لوگ آگے سے جواب دیتے ہیں اور مرید سرکش ہو جاتے ہیں اور اس دھوکے سے بھی آنکھ کھلتی ہے اس وقت جب فرشتوں کا ہاتھ پڑتا ہے موت کا تو پھر پتا چلتا ہے کہ امیر المومین عمر رضی اللہ عنہ تو در کنار یہاں تو اپنا جان اپنا ایمان بچانا مشکل ہو رہا ہے امیر المومین رضی اللہ عنہ کوئی معمولیات بھی تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا حسان رضی اللہ عنہ اور انہیں شعر یہ سنایا اور فرمایا کہ یہ توہین ہے یا نہیں انہیں کہا حضرت ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تازیر چاری کی اور حفیہ جو شائر تھا اس کو جیل میں ڈال دیا یہ بھی اپنے زمانے کا سعودہ تھا اور پھر اور سزا اسے ملتی حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ماں آئے فرز کیا کہ بس کافی سزا ہے اس کے لئے جیل جانا معاف فرما دیں اسے بس اس سے زیادہ سزا نہ ہو تو بہتر ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس سے وعدہ لو کہ وہ کسی کی توہین شاہدی میں نہیں کرے گا یہ معاشرے کی اصلاح تھی جو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کی اس نے وعدہ کیا تب جا کر چاند چھٹی حسود الغابہ وغیرہ میں جہاں بھی زبرقان کا ذکر آیا ہے وہاں آپ دیکھئے آپ کے ایجزیں ملیں گے شاعری کرتے تھے اور جس سے محبت ہوتی تھی اس کے حسن کی تعریف کرتے تھے اردو میں بھی شاعری میں تشبیب اسے کہتے ہیں اور یہ خالص عربی کا لفظ ہے اور تشبیب کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اپنی محبوبہ کے حسن کو بیان کرنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ملک میں قانون بنا دیا اور فرمایا کہ کوئی شاعر بھی ایسی شاعری کرے جس میں کسی عورت کے حسن کی ایسی تعریف ہوگی تو اسے سزا دی جائے گی سرکاری طور پہ اس کو جرائم کی فہرست میں رکھا گیا اس لیے کہ معاشرے کی اسلام اقصود تھی ایمان والوں کی تربیت تھی تاکہ لوگ جب دیکھیں تو وہ کہیں کہ ہاں یہ ہیں مسلمان یہ اتنے اچھی ہیں جو عزت احترام اور ان سب چیزوں کے ساتھ جیتے ہیں اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں اور ان کے مددکاروں نے یہ تربیت کی ہے اپنی اگلی نسل کی یہ بڑے پاک لوگ تھے اور معاشرے میں بڑی اصلاح کرنے والے تھے اور یہ اللہ کے بندے جتنے ظاہر میں پاک تھے اس سے کہیں زیادہ اندر سے پاک تھے تو منع فرما دیا کہ دیکھو عورتوں کے متعلق ایسے اشعار اگر کوئی کہے گا تو یہ قابل تعذیر جرم ہے امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے یہ تربیت اور یہ تعلیم دی تھی حضرت ارباہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے لوگوں نے ایک معاملے میں ان کے خون کا بدلہ لینا چاہا بات ایسی ہو گئی تھی طبقات ابن سعید میں آتا ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے خون کے معاملے میں لڑائی نہ کرو جو کچھ ہو گیا میں نے معاف کر دیا اور میں معاف اس لیے کرتا ہوں کہ لوگوں تمہارے درمیان صلح رہے ہیں شیئی چیز ہو اصل جو تھے جن سے جرم یہ سرزد ہوا تھا وہ عوص ابن عوف تھے اور یہ ارباہ رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے ابو ملیہ اور جو بھتیجے تھے قارب ان دونوں کی طرف سے حقیقی بیٹے اور بھتیجے کی طرف سے کھٹکا لگا رہا عوص کو کہ کسی وقت بھی مجھ سے انتقام لیں گے اپنے چچا کا اور اپنے والد کا سیدہ ناؤ وقر رضی اللہ عنہ تو معاملہ پہنچا پھر تو وقر رضی اللہ عنہ دونوں لڑکوں کو بلایا اور فرمایا کسی انتقام کا ارادہ نہ کرنا وہ معاف کر چکے اور سب نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا دھائی بھائی ہو گئے یہ کیا تھا معاشرے کو جوڑنا تھا تاکہ کسی طرح لوگ ایک دوسرے کو معاف کرنے پہ آمادہ رہیں اور لوگ ایک دوسرے کو معاف کر دیا کریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی لیے ان اشعار پر بابندی لگائی کہ معاشرے میں امن سکون قائم رہے اور لوگوں کے وہ جذبات نہ بڑھتیں جس وجہ سے خدا کی معاصیت اور معاشرے میں تباہی اور بربادی پھیلتی ایک آدمی ایک قبیلہ تھا اور اللہ تعالی نے انہیں اتنی برکت دے دی تھی گھوڑوں میں کہ ان کے آن کی گھوڑیاں ہمیشہ گھوڑے جنتی تھی اور اتنے گھوڑے ہو گئے اتنے گھوڑے ہو گئے کہ ان کے لیے پالنا دشوار ہو گیا اور وہ زبا کرنے لگے اور وہ کہتے تھے کہ یہ گھوڑے جب تک بڑے ہوں گے میں کہاں زندہ رہوں گا اور کہاں میں سواری ان پر کر سکوں گا تو اس لیے جب میں نہیں سواری نہیں کرنی تو اب ان گھوڑوں کا کیا فائدہ ہے زبا کر دے دیتے بچوں کو سیدنا عمر الرسی اللہ عنہ کا بھتا چلا تو تحریراً منع فرمایا اور کمال کی بات لکھی فرمایا جو چیز اللہ نے دی ہے نا یہ جو انعام اللہ نے فرمایا ہے اس کو سنبھالتے رکھو اور پھر فرمایا زمانے میں زندگی میں بڑی وسط ہے یعنی تم ہی نہیں جینا ایک دنیا میں تمہارے بعد بھی نسلیں زندہ رہیں گی تو گھوڑوں کو مت قتل کرو انسانوں کے کام آ جائیں گے اور پھر اس خط میں تحریر فرمایا کہ اگر تم سے نہیں پالے جاتے تو تم ہمارے آن دہیج دیا کرو حکومت کو دے دیا کرو خلافت ان کو پال لے گی یہ دین کا مزاج اور روح تھی جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے عدب المفرد میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کی ایک بات آتی ہے اور یہ وہ شخص ہے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت بار بار دی تھی یہودی تھے اسلام قبول کر لیا کسی نے نہیں کہا کہ یہ یہودیت کی سازش تھی ماں صلی اللہ اب ایسے بعض بدوقت پیدا ہو گئے ہیں جو ان کو حضرت قاب رضی اللہ عنہ وغیرہ کو یہ برملہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ یہ یہودیوں کے ایجنٹ تھے جو مسلمانوں میں آگئے سبحان اللہ حضور عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بہچان سکے حیات طیبہ میں اور انہیں جنت کی بشارتیں دیتے رہے اب یہ ایسے آئے ہیں کہ انہوں نے خورتبین لگا کر کہیں چیک کر لیا ہے مات اللہ کن کے دل کیسے تھی سوائے اپنی آقبت برباد کرنے کے اور کیا چیز کرتے ہیں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو ہدایت کی اور یہ زندگی کا اصول ہے اسے ہمیشہ یاد رکھنا چونگی کتنی اندہ بات کیوں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ دجال آ گیا ہے اور تمہارے ہاتھ میں کھجور کا ایک پودا ہے نا تو اسے بھی اتنے نام سے لگانا کیونکہ تمہارے بعد بھی دنیا چلتی رہی یعنی ایسا کام کرو کہ آئندہ آنے والی نسلیں اس سے سکھ چین پائیں اتمنان ہو تمہارے بعد بھی دنیا جاری رہے گی تمہارے بعد بھی لوگ اس دھرتی کو آباد رکھیں گے اگر دجال آ گیا ہے اور تم مر جاؤ گے تو کیا تمہارے بعد انسان نہیں رہیں گے یہ تھا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا اصلاح اور تعلیم اور اب چکی الٹی چکے چل گئی اس لیے اب تلقین ہوتی ہے کہ دنیا کے کاموں میں کیا ترقی کرنی ہے کیا یہ کام کرنے ہیں بس چھوڑو اس طرح اور اس طرح اور کون سا تمہیں ہمیشہ زندہ رہنا ہے اور اگر دنی نسلیں آئیں گی وہ خود کام کر لیں گی یہ بات چھیت نہیں جن چیزوں سے ذات کا تعلق ہے وہ تو ہو سکتا ہے مگر جن چیزوں سے عمومی معاشرے کا تعلق ہے ان میں تو لوگوں کی ہمت بندھانی چاہیے کہ اچھے کام کرو تاکہ تمہارے بعد جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی اللہ کے اس رزق سے فائدہ اٹھائیں وہ بھی آرام و اتمنان سے زندگی بسر کریں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ انہیں اجتماعی زندگی کو ہمیشہ قائم رکھنے کی تلقیم کیے اور یہی وہ چیز تھی جن کو دیکھ کر ان کے دشمنوں پہ اس کا روب پڑتا تھا جب ایران کی فتح کا مرحلہ آیا ہے تو مورخین نے لکھا ہے کہ انہوں نے تیر دیکھے عربوں کے جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے جہاد میں چلانے تھے تو بہت ہسے اور کہنے گئے ہی نہیں کون تیر کہتا ہے تو تکلے ہیں لیکن پھر ان تکلوں نے جو کام دکھایا وہ یہ کہ پورے ایران اور ایراک کی زمین کو پلٹ کے رکھ دیا اور اسلام خالی پاک قادسیہ میں صبح کی آزان ہوئی تو ساری فوج اٹھ کھڑی ہوئی نماز پڑھنے کے لئے تو جو ایرانی لشکر تھا انہیں یہ دھوکہ ہوا کہ حملہ کرنا چاہتے ہیں لیکن دستم ان میں سمجھدار تھا اتنی بڑی فوج کی قیادت کر رہا تھا کوئی جذباتی آدمی نہیں تھا اس نے حالات کا بغور جائزہ لیا تو پتا چلا یہ عبادت کے لئے اٹھیں اس نے آزان سنی پوچھا ادھر ادھر سے تو سمجھ گیا کہ یہ ایک چیز ہے جس پہ یہ لوگ عبادت کرتے ہیں تو اتنا ڈسپلن دیکھ کر کہ ایک آزان پہ پوری فوج اٹھ کھڑی ہوئی کہ اللہ کے حضور میں سجدہ کریں بے اختیار جو اس کے موہ سے جملہ نکلا اس نے کہا ہائے عمر تو تو میرا کلیجہ کھا گیا یعنی ایسی فوج ہمارے سامنے آئی ہے ان کو ہم کس طرح شکست دے سکیں ظاہر میں بھی تھا ظاہر میں بھی مرور کن تھے دشمنوں کے لئے اتحار اس حضی اللہ کہتے تھے کہ میں مدینہ کے یقا میں آیا تو میں نے دیکھا مسجد نبی کھچا کھچ پھری ہے ہر طرف جدر دیکھتا ہوں سیاہ جھنڈیاں سیاہ جھنڈے اور حضی اللہ رضی اللہ انہوں کھڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ کے سامنے تلوار نیام سے باہر تھی تو میں نے کس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم عمر بن العاص رضی اللہ کو ایک مہم پر بھیج رہے ہیں اور دشمنہ سے مقابلہ ہے یہ سب اس کا ظاہری اسفاد و سامان ہے جو تم دیکھ رہے ہو تو دونوں چیزیں ظاہر میں بھی اور باطن میں اس سے بڑھ کے ان کا اللہ کے ساتھ ربط اور تعلق تھا اس دی دین وہ ہے جو صحابہ کرام رسی اللہ نے سمجھا ہے ہاں ان کے فتوے مختلف ہو جائیں اور ان میں بہت ہے ایک صحابی رسی اللہ نے کچھ فتوہ دیا دوسرے نے کچھ فتوہ دیا یہ تو ہزاروں کے حساب سے کتابوں میں اختلافات آئے ہیں اب یہاں پہنچ کر امی مجتہدین آجاتے ہیں اور مجتہدین ان چیزوں کو دیکھ کر پھر وہ حکم لگاتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں کہ اس میں سے کون سی چیز ایسی ہے جو قابل تطلید ہے کس چیز پر عمل کرنا ہے کس چیز کو چھوڑنا ہے یہ سب کی سب چیزیں پھر بڑی کتابوں میں مل جائیں گی اس لیے ہم کسی ایسے دین کو ہرگز ماننے کے لیے تیار نہیں